اسلام علیکم ورگوز میں حارس ازمین پروفیشنل سٹالجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی ریسرچز لے کر خوش بہت ہوں ورگوز آپ کے لیے تبدیلی میجر ایک بڑی تبدیلی پوزیٹیو آپ کے لیے آنے والی بیان کرتا ہوں یہ ہفتہ پندرہ دسمبر سے شروع ہو کر اکیس دسمبر تک چلے گا اور بیس دسمبر سیکنڈ لاسٹ ڈے آف دس ویک آخری دن سے ایک دن پہلے وینس دی لارڈ آف لاب اینڈ کیئر آپ کے لیے تو وہ مال کا بھی ہے کیونکہ آپ کے اگلے پلانٹ لبرا کا وہ رولنگ پلانٹ ہے اور آپ جانتے ہیں ہر پلانٹ کا اگلا پلانٹ اس کے مال کا حاکم ہوتا ہے آپ کا اگلا پلانٹ وینس ہے آپ کے مال کا حاکم ہے آپ کے ہاں وہ سکسٹھ ہاؤس میں آنے والا ہے وہاں پر کافی پوزیٹیو ہے اور یہ پوزیٹیویٹی آپ کئی فیکٹرز آف لائف میں انجوائے کرنے والے ہیں وینس کے پہلے فوائد سن لیں اور پھر چھٹے گھر میں اس کے کیا کیا ایڈوانٹیجز آپ کو ملیں گے سب بیان کرتا ہوں اوورال آپ جانتے ہیں جب سے جوپیٹر پانچ میں گھر میں آیا ہے لیو لائف سٹرانگ ہو رہی ہے ڈیلز آپ کو لک فیکٹر آپ کو فیم آپ کو صحت آپ کو سب کچھ میسر ہے سو صرف اب سوری ہاں جو بہت ہی کوئی سست ٹائپ کے ورگوز ہیں وہ تو ناکام ہوں تو ہوں بٹ جس ورگوں میں ذرا سا بھی ٹیلنٹ ہے جس ورگوں میں ذرا سا بھی سپارک ہے جس ورگوں میں ذرا سا بھی کسک اور تڑپ ہے آگے بڑھنے کی اس کے لئے فیول آف ٹائم بہار کی صورت میں مکمل طور پر مویسر ہے اس فیول آف ٹائم میں یہ وینس اپنے جوہر دکھائے گا وینس یوں نو وینس is a lot of love کیئر، اٹینشنز، اٹریکشنز، آرٹ، پبلک ایمیج، رسپیکٹ، فیس ویلیو ان سب چیزوں کا ایک پلانٹ وینس شورٹم پلانٹ ہوتا ہے لمبا نہیں چلتا اور یہ آپ کے اکیس تاریخ کو آپ کے سکس ہاؤس میں ہوگا ہاؤس آف ہیلتھ میں ہوگا سو اس کا زیادہ تر فائدہ ذہنی کمزوری کے دور ہونے کی شکل میں ملے گا ڈپریشن کے دور ہونے کی شکل میں، آئی ڈیاز کے ملنے کی شکل میں، بیوٹی لونگ نیچر کی شکل میں پولائیڈ نیچر کی شکل میں، سیکریفائزنگ نیچر کی شکل میں، ہیومرس نیچر کی شکل میں آپ کو ملے گا اور اس کے امپیکٹ آپ کی رسپیکٹ پر بہت آئیں گے لوگ آپ کی فرمبرداری کریں گے جب آپ دوسروں کے لیے قربانی دیں گے، لوگ آپ کی بات سنیں گے، توجہ دیں گے اس سے آپ کا رسپیکٹ لیول، پی آر لیول، پبلک ایمنج یہ سب انکریز کرے گا پولیٹیشنز ہوں، ایڈمنیسٹیٹرز ہوں، بوسز ہوں، سب کے سب اچھے تو اگر کوئی ایسا ورگو جو گورمنٹ ایمپلائی ہے تو اس کو ایڈوانٹیجز ملیں گے اگر کسی ورگو کا کام گورمنٹ کے کسی ایمپلائی سے ہے تو اسے ایڈوانٹیجز ملیں گے اگر آپ کسی طرح کے کسی مقدمے میں فسے ہوئے تھے تو اس وینس کی اپیرنس کی وجہ سے اس مقدمے سے چھٹکارہ ممکن ہو پائے گا اگر کسی سٹبن نیس کا شکار تھے، اٹک گئے تھے کہیں، سوئی اٹک گئی تھی اور آگے نہیں بڑھ رہی تھی تو اسی وینس کی وجہ سے آپ کوئی نیا وی آؤٹ کوئی نیا ایموشنز کے ساتھ لائف کی پلاننگ کر پائیں گے اور ڈوال تھنکنگ، دہری سوچ، ملٹی ٹاسکنگ والی سوچ یہ وہ دہری سوچ نہیں جو بندہ ڈر کے دوسری اختیار کر لیتا ہے وہ نہیں ملٹی ٹاسکنگ والی، ایک سے زیادہ سوچے وی نیس کی وجہ سے زیادہ سوچے ہیں، وی نیس کی وجہ سے زیادہ سوچے ہیں، ان کی ایڈیاز، ان کی فیشن ڈیزائنگ، ان کی بیوٹی لوووگنگ، ان خود کا بیوٹی فل ہونا، ان کی ایموشنز کا پیور اور پرفارمنگ ہونا یہ جبکہ ملٹی ٹاسکنگ آئیت پارنشپ، ڈیسیجنز، ایج پر آ جانا، ڈیسیجن تو اگلے ہوس میں ہو پائیں گے جب ساتھ میں گھر میں جائے گا بٹ بیسز اس ہفتے سے بننا شروع ہو جائیں گے یہ اس ہفتے کی انفرمیشن تھی، ایک ہی چینج تھی، اس ہفتے میں نے تفصیل سے آپ کے سامنے رکھ دیا اگلے ہفتے کلو چھوڑ کر جا رہا ہوں، دو چینجز ہیں، ایک تو سورج نیکسٹ ہوس میں جائے گا، نیو اینگل پر جائے گا، نئی طرز اپنا آئے گا اور سورج بہت وزیبل چینجز لاتا ہے، وہ اگلے ہفتے کس ہاؤس میں جائے گا تفصیل بیان کروں گا، لیکن وہ جس ہاؤس میں بھی جائے گا، آپ کے جس ہاؤس میں بھی جائے گا، اس ہاؤس میں اسے گرہن ہونے والا چھبیس کو اور یہ نیگٹیو ایمپیکٹ، تو اس کی انفرمیشن آپ کے لئے امپورٹنٹ ہونے والی ہے، اگلے ہفتے ضرور ویڈیو دیکھئے گا یہ ساری انفرمیشن دے دی، اپنی ڈیوٹی پوری کر دی، اب آتے ہیں علاج کی طرف، کہ اگر ہم ان سب نیگٹیوٹی سے بچنا چاہیں اور پوزیٹیوٹی کو بڑھانا چاہیں تو کیا کریں As a Virgo, you must go with yellow sapphire, blue sapphire, blue to pass, ruby, opal, pearls یہ ایسے stones ہیں جو سب آپ کی فطرت کو friendly radiation دیں گے and when you get the friendly radiation, so اچھا ہیاں بڑھیں گی، positive energies بڑھیں گی، negative energies down ہوں گی، repel ہوں گی، repair ہوں گی، positive energies boost ہو جائیں گے تو یہ scientifically بہت effective رہیں گے، یہ سب stones جو میں نے بیان کی دوسرا مذہبی طور پر ہم ignore نہیں کر سکتے، ہم سارا ہی depend science پر نہیں کرتے وہ بھی necessary ہے، but مذہب میں ہم اپنے پالنے والے سے، اپنے نگبان سے، اپنے رب سے ہم ہمیشہ التجا کرتے ہیں اور سورہ شمس ایک بہت اندہ سورہ ہے جو time difficulties کو repair کرنے میں بہت مددگار ہے and میں ہمیشہ اس سے ہی کہتا رہا ہوں, mostly videos میں میں یہ بات بولتا ہوں کہ میرا جتنا بھی carrier، اب تو 17 سال ہونے والے ہیں 17 سالہ carrier میں سب سے زیادہ successful stories میں نے سورہ شمس کے عوض دیکھیں advantage، پہلا advantage سورہ شمس پڑھنے کا عزمہ کر دیکھ لیجئے دل میں اتمنان آ جاتا ہے دوسرا advantage بندے کا ڈر ٹوٹ جاتا ہے اور تیسرا advantage جو پھر 27 سٹھائیس دن بعد ملتا ہے خواہشات کی تکمیل، مقاصد کی تکمیل وہ بھی ہو پاتا ہے سورہ شمس کے ساتھ سورہ یاسین کی second last آیت بھی consider کریں 13 times in a day اور ان دونوں کو اپنے birth stone پر جو میں نے بیان کیے جو stone ان پر ہی پڑھ پڑھ کر دم کرتے رہی جب تک سیٹن آپ کے پانچویں گھر میں ہے 11 مارچ تک تب تک کالے رنگ کو avoid کریے میں اکثری یہ بات بولتا ہوں میرے colleagues بھی ہیں astrologer وہ بھی یہ بات بولتے ہیں لیکن ایک گلتی کرتے ہیں بہرحال وہ مجھ سے پتہ نہیں اسے اچھا سمجھیں گے کہ نہیں سمجھیں گے لیکن علم کی بات ہے صرف اپنی researches اور feedback کے base پر ان کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں with due respect بہت محبت سے اس سیٹن کا lucky color black اس وقت lucky ہے جب سیٹن positive ہو کسی کے ذائچے میں اگر سیٹن منفی ہے بیماری پیدا کر رہا ہے delay پیدا کر رہا ہے litigation پیدا کر رہا ہے نرازگیاں پیدا کر رہا ہے اس وقت black زیادہ سے زیادہ avoid کرنا چاہیے جب تک وہ unlucky ہو آپ کے لیے وہ 11 تاریخ تک مارچ کی ایسا ہی کرے گا اس لیے black avoid کریں اگر black پہنا تو جہاں آپ کو روز 11-12% problem آتی ہے وہاں جس دن آپ نے black پہنا ہوگا اس دن 22-23% negativity آئے گی تو اس سے بچنے کے لیے اچھا ہے کہ black color کو avoid کریں maximum black جو اوپر سے لے کر نیچے تک black ہو یوں نے خواتین کی بھی جان ہے black ہم اسے منع کرتے ہیں اس کے باوجود پہنتے ہیں خیر ان کی نیجی life ہے اب تو مرد حضرات بھی black کو بہت پسند کرنے لگ گئے سو اگر آپ بھائی ورگو ہیں تو تھوڑے دن رک جائیے اس کے بعد یا اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے دبا کر استعمال کرئے گا بات ابھی negativity ہے اس سے ذرا بچیں امید کرتا ہوں میری ساری information آپ کو پسند آئی ہوگی آپ کی knowledge میں اضافہ ہوا ہوگا اس information کے عوض اگر اتنی سی بھی خوشی حاصل کریں چھوٹی سی بھی کوئی برائی اپنی ذات سے دور کر پائیں یا ذہن کا اتمنان ہی حاصل کر سکیں تو مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں ورگو ساپ کی دعائیں میری اس دنیا اور آخرت دونوں کے لئے بہت قیمتی سرمایا ہے بلکہ سب سے قیمتی سرمایا ہے جتنی چیزیں میرے پاس ہیں ان میں سے سب سے قیمتی آپ کی دعائیں ہیں صرف اگلے ہفتے سورج گرہن اور سورج کی ہاؤس کی تبدیلی کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا جاتے جاتے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا آپ کی سبسکرپشن اور آپ کی اس محبت کے عوض ہم لوگ دو لاکھ سبسکرائبر سے آگے جا چکے ہیں صرف آپ کی محبت کی وجہ سے آپ کی محبت ایسے ہی رہی تو اور آگلی منزلیں بھی تیار کریں گے اگلے ہفتے تک کے لئے اجازت اللہ نکمان موسیقی